کتنی افراد دیکھی ایسے ہیں اس پہ ہماری گفتگ ہو چکی ہے کربلائی قاظم ساروکی اور دو سال پہلے ایران میں ان کے اوپر ایک فلم بھی بننا شروع ہوئی تھی مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بعد لیکن شاید کوئی چھوٹا موٹا کلپ تو بن چکا ہے کربلائی قاظم ساروکی یہ صدی کا موجزہ کہہ جاتے ہیں یہ بلکل ایک انپڑ شخص ہے اس پہ ان کے حالات پر تفصیلی گفتگ ہو ہمارے ہاں یا تو امام زوانہ علیہ السلام کے موضوعات پہ جو لیکچرز ہوئے ہیں یہ شب قدر کی کوئی گفتگ ہوئی اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ان کے حالات آئے تھے یہ بلکل انپڑ تھے اور ایک رات کے اندر اندر حافظ قرآن ہو گئے اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مجتہدین نے ان کا امتحان لیا تھا بڑے بڑے علماء اور مجتہدین اور حیران رہ گئے تھے کہ جس طرح سے چاہیں قرآن میں ان سے جو چیز چاہیں پوچھ سکتے حتیٰ کہ حروف تحجی کی شناق تک نہیں کرتے تھے اس سے پہلے اور ایک رات کے اندر ایسے حافظ قرآن ہو گئے تھے آگا ری شاہری انہوں نے باقاعدہ کربلائی قازم کے نام سے پوری کتاب بھی لکھی ہیں ان کے موضوع پر اور جو بہت اصران بتا رہا ہوں کیونکہ تفصیل تو آ چکی ہے کہ اپنے والد کو کہتے تھے آپ خمز دیں ان کے ساتھی کھیتی باڑی وغیرہ کیا کرتے تھے پڑے لکھے تو تھے نہیں اور کہتے تھے کہ امام کا کوئی حق جو ہے اپنے میں ذمہ لے کر جانا نہیں چاہتا اور وہ ان کے والد خمز نہیں دیتے تھے ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی اسی زمان میں ایک مبلغ جو ہے ساروک آئی تھی ساروکی اسی ہے دوبارہ سے ان کو کہا جاتا ہے اور اس نے آ کر باقاعدہ اس مبلغ نے ایک تقریر کی کہ کوئی شخص خمز نہ دے تو عمال پر خمز نہ نکالے تو اس کی غزہ بھی حرام ہو جاتی ہے لباس پر خمز نہ نکالے تو اس کی نماز بھی سٹھیک نہیں ہوتی ہے اس کے اندر والد کے پاس یہ آئے کہا کہ ہمیں خمز نکالنا چاہیے والد تیار نہیں ہوتے تھے تو یہ والد کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے کچھ عرصے تک مہا پر رہے لیکن والد نے پھر پیغام بھیجا کہ اچھا میں تیار ہوں دیکھیں بعض وقت ہوتا ہے گناہوں کے مقابلے میں سٹینڈ لینا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اگر کچھ آواز نکالتے بھی ہیں تو دوسری طرف سے اگر ایک ذرا سا بھی سٹرونگ ریاکشن آتا ہے تو ہم دو قدم اور پیچھے ہو جاتے ہیں یعنی اتنے کمزور طریقے سے گناہوں کے مقابلے میں آتے ہیں کہ ہمیشہ وہ دوسرا جو ہے وہ چھاتا ہی چلا جاتا ہے گناہ کار بھی جو ہوتا ہے مقابلہ کیا جاتا ہے تو انہوں نے مقابلہ کیا کہا کہ نہیں میں جب تک نہیں آؤں گے جب تک آپ یقین دہانی نہیں کر رہیں گے بہرحال والد ان کو یقین دہانی کرا کے واپس گاؤں لے گئے جب والد نے دیکھا یہ آئی گئے ہیں تو سوچیں گے شاید ابھی اپنے تائیں انہوں نے سوچا کہ اب سوزر گیا ہوگا اب یہ خمس کے متعلق اسرار نہیں کرے گا لیکن انہوں نے دیکھا کہ والد پھر خمس نے ہی نکال رہے ہیں تو یہ والد سے الگ ہو کے کہ ایک امامزادیں وہاں پر تھے ان کا روزہ تھا یہ وہاں پر گئے بہت مختصر کر کے میں بتا رہا ہوں تو اور وہاں روتے روتے تھوڑی سی ان کی جس طرح ایک آنکھ سی لگ جاتی ہے تو اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی ان کی جب آنکھ کھولی تو دیکھا ایک نورانی شخصیت وہاں پر موجود ہیں اور اس نورانی شخصیت نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ آراف کی آیت نمبر ترپن تلاوت کی سمہ ستوالالعرش والی جو آئے تھے کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ صرف آیت ابھی پڑھی تھی کربلائی قاظم ساروخی کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور جب یہ اٹھے بے ہوشی سے تو مکمل حافظہ قرآن بن چکے تھے اور دوسری ایک اور وجہ ان کے بیٹے نے بتائی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی جوانی سے ہی میرے والد نمازِ جعفرِ تیار کے بہت ہی زیادہ پابند اس حد تک پابند تھے اس حد تک پابند تھے کہ سخت سبدیوں کی راتوں میں نمازِ جعفرِ تیار پڑھتے تھے اور شدید گرمیوں میں کھیت میں سورج کی چلچلاتی ہوئی جو دھوب ہوتی اس میں کھڑے ہو کر بھی نمازِ جعفرِ تیار پڑھتے تھے تو اس حد تک اس کا نمازِ جعفرِ تیار کوشش پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے تو عجیب و غریب اس کے اثرات ایک ایسے موجزات اس کے ساتھ ہوں گے اور جیسے کہ علماءِ عرفان وغیرہ بھی کہتے ہیں ان نمازوں کی بھی موقع ہوتے ہیں یعنی خود وہ نمازوں کے اندر ایسی طاقت اور وہ ہوتی کہ وہ ان کی حفاظت کرتی ہے اس کے پڑھنے والے کی اور بڑے بڑے مقامات تک اس طرح سے لے جاتی